السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ یہ لیکچہ قرآن کو ارسا مسلم ایموں پر سن رہے ہیں وَنَا احمد وَنَصَلِي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْقَرِيمِ امَّا عَبَاد فَاعُوذُ بِاللَّهِ من الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْاقْتَةَ بِاللِّسَانِ افقہو قولی سوط الاسطرح کے باقی سامنے کرنا تھا مکمل آیت نمبر پر چکے تھے 40 تک اسے کے لئے آیت ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 41 اعوذ باللہ من الشیطر وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَاتِ الْقُرْعَانِ اللِّ يَذْذَكَّرُوا مَا مَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورَ قُلَّهُمْ قَانُ مَعَهُ الْآلِحَةٌ ہم نے اس قرآن میں حقائق مختلف طریقوں سے بیان کیے ہیں تاکہ لوگ کچھ ہوش کریں مگر ان میں نفرت ہی بڑھتی گئی آپ ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور علا بھی ہوتے جیسے کہ یہ مشرق کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مقابلہ وہاں تک پہنچنے کے لئے ضرور کوئی راستہ تلاش کرتے ہیں وہ باق ہے ان باتوں سے اللہ تعالیٰ بہت بلند بردر ہے جو لوگ کہتے ہیں ساتھوں آسمانوں زمینوں جو کچھ انس میں ہیں اس کی تصویح کرتے ہیں بلکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو ہم کے ساتھ اس کی تصویح نہ کر رہی ہو لیکن تم اس کی تصویح کو سمجھتے نہیں ہو وہ بڑا 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 معاف کرنے والا ہے کافروں کو قرآن کی نصیتیں کیوں راست نہیں آتی کیونکہ جب یہ طبیعت میں بگاڑ پیدا ہو جائے صحت بخش اور امدہ غزائیں بھی راست نہیں آتی بلکہ جب تک ملنس کا پھولی طرح علاج نہ کیا جائے امدہ سے امدہ غزائیں بھی مزید بدحزمی کا سبب بنتی ہیں یہی حال ان کافروں کا قرآن کریم کے آلہ سے آلہ دلائل سن کر نصیت قبول کرنے کے بجائے یہ بدوقت اور زیادہ بڑکتے اور ویشت کھا کے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور جس قسم کے یہ شرک میں مقتلہ ہیں جنہوں نے بے شمار دیوتا دیویاں تجویز کا رکھی ہے نہ کسی چیز کا مختار تسلیم کر لیا ہے مثلا فلاں بارش کے دیوتا ہے فلاں فلو کا دیوتا ہے فلاں مال و دولت کی دیوی ہے فلاں محبت کی فلاں موت کا دیوتا ہے فلاں زندگی کے عقیدے کی تردید کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اگر ہر دیوتا اپنی اختیار کے استعمال کے تو کائنات کا ساتھ نظام دھرم بھرم ہو جائے مثلا کہت دیوتا ہے تو بارش سوخنا چاہے بارش کے بسانا چاہے تو ان کے زدبادے سے کائنات کا نظام بگڑ جائے گا اور ان مشروع کے یہ خلافات بس ان لغوں تک محدود نہیں بلکہ خطہ زمین پر پر ہوتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات تو ان لوگ سے ایسے بہت خیالات سے بہت بلند و بالاتر ہیں زمین و آسمان اس میں جو کچھ ہے وہ اس کی تسبیح کر رہے ہیں سباہ کے لغوی معنی کسی چیز کا ہوا میں پانی بھی تینہ تیزی سے گزر جانا کے ہیں پھر اس گلفت کا سمجھ کس کام کو سرد کے ساتھ انجام دینے پر ہونے لگا جیسے ارشادی باری طالح دن کے وقت آپ کو بہت سے شغل کام ہوتے ہیں سباہن گلفت سباہ کے مصدر ہے جیسے غفر سے غفرانہ اس میں مبالکہ پائے جاتے ہیں اس کا انتظام کرنے والی وہ ہستی ہر طرح کے ایوب نقائد سے پاک ہے وہ صرف ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے اور اس کی عملی تسبیح کر رہی ہے اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ان لوگوں کے دن میں ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت پر ایمانی لکھتے ہیں ہم ان کے دلوں پر پردہ چھڑھا دیا ہے کہ وہ اس قرآن کو سمجھ ہی نہ سکیں کانوں میں بوجھ ہے جب آپ قرآن اپنے قیلے پرودگار کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفسہ سے پیڑ پھیڑ کے بھاگ جاتے ہیں یہ جو چھپا ہوا پردہ دلوں پر پڑا ہے پردہ ہونا یا اس کے ایسا محفوظ ہونے کوئی بیرونی چیز اس پر ایسا نہ کر سکے کانوں کی سکل سمات ہوتا ہے یہ سب باتیں بکر ایسی مقرے خود بڑے فقر سے اپنے متعلق کہیں جیسے کہ یہی بات سکتے ہیں ہاں امیم سجدہ میں بانچ آیتوں میں مسکور ہے چونکہ وہ خود بھی یہی چاہتے تھے اللہ حضر اللہ نے انہیں ویسا ہی بنا دیا قریشی سردانوں مسلمانوں کے علاوہ اپنے آپ پر پابندی لگا رکھی تھی کہ جب قرآن پڑھا جاتے سے کوئی بھی نہ سنے لیکن وہ خود ابھی اپنی آیت کرتا پابندی کوئی نبھا نہیں سکتے تھے اور جب آپ قرآن پڑھتے اکیلے میں تو یہ نفسہ سے مو پھیڑ کے بھاگ جاتے تھے پیٹ پھیڑ کے بھاگ جاتے تھے کیونکہ اکیلے اللہ حضر کے ذکر کرتے تھے ان کے معدود وہ خود نفی ہو جاتے تھے جیسے وہ اپنے معبودوں کی تحہین ہی سمجھتے تھے بلکہ اپنی و اپنی باوجدات کی تحہین سمجھتے تھے کیونکہ ان معبودہ کی نفی کرنے یا انہیں بلکل بھی اختیار کرنے کا صاف مطلب یہ تھا کہ سردانہ اور قریش ان کے باوجدات سب کے سب بے وقوف تھے جن کے باختیار سمجھ کے ان کی پوچہ پاٹ کرتے رہے لہٰذا اکیلے اللہ کا ذکر سنتے ہی غصہ اور نفرت کی بنا پر مہا سے بھاگ اٹھتے اور یہ بات کچھ دور نبی کے مکہ سے مخصوص نہیں آج کل کے مشرقوں بھی یہی حال ہے آپ ان حضرات کے خطبات جمعے اور تقریرے وغیر سنیں تو ان کے اکثر حصہ ان کے عوری اللہ بزرگان دینی خرافہ کرامات اور تصرفات کا ذکر آئے گا دا میں رسمی تو بیتا برکانت کوئی آیت دور پڑھ لی جاتی ہے لیکن بعد میں تقریر بس اسی محضورت کے مدعہ سنہ وقرامات کے بغیر بیان کی جاتی ہے اور ہم خود جانتے ہیں کہ جب وہ آپ کی پتر افکان لگاتے ہیں تو کس بات پر لگاتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جو سرگوشی کرتے ہیں جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم ایک سہرزادہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو غور کرو اگر آپ کے لئے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں یہ لوگ ایسے بھٹکے ہوئے ہیں کہ اب راکھ نہیں پان سکتے بھلا جب ہم ہنڈیا اور عزا دیجا ہو جائیں گے تو کیا ہم سنوں پیدا کیا جائیں گے دوبارہ کٹھے کیا جائیں گے یعنی اگر آپ کی باتیں غور سے سنتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ان کے ہدایے نصیب ہوتی ہے بلکہ اس لیے قرآن کو غور سے سنتے ہیں کہ کوئی ایسا نکتہ یا پوائنٹ ہاتھ میں آ جائے جس کی منا پر آپ سسم کی تقزیب کی جا سکے آپ سسم کا مذاقع آیا جا سکے قریش مکہ نے یہ پابندی لگا رکھی تھی کہ ان کا کوئی شخص قرآن نہیں سنے گا لیکن اس کلام کے لئے کچھ حلاوات اور دل نہیں چھی اس قسم کی تھی کہ وہ اپنے آیت کا دب پابندی کو خود بھی نہیں دبھا سکتے تھے جو ہی چھپے رات کے اندھیروں میں قرآن سن لیا کرتے تھے پھر جب کسی ایک دوسرے پر شک پڑھ جاتا تو اس نے قرآن سننا ہے تو واپس میں یہ کہتے کہ شخص کی باتیں جو خود زہر زدہ جادو والا ہے عجیب طرح کی باتیں کہتے ہو یہ کبھی اسے جادو کہتے ہیں کبھی زہر کبھی کاہن کبھی شائر یعنی ان کی ایسی مت مارے گئے کہ خود بھی ان کے ایک بات پر اتفاق نہیں تھا کہ اثر بات ہے کیا اور اس بات پر یہ حیران تھا کہ جب ہم بھڑیاں ہو جائیں گے ریزا دے جائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں کیسے اثروں پیدا کر کے دوبارہ کٹھا کرے گا یعنی آپ کے مسئولون کے دلی ہے جیسے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ اثروں نو کیسے اٹھائے جائیں گے بھلا ایسی باتیں تو صرف ایک سیار زیادہ شخصی کر سکتا ہے آپ ان سے کہیے کہ تم خواب پتر بن جاؤ یا لو ہو اسے خرسخت تر مخلوق جو تمہارا جی میں آئے ہو جاؤ اللہ دوبارہ پیدا کر دے گا پھر پوچھتے ہیں کون دوبارہ زندہ کر گے آپ کہیے وہی پیدا کرے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا پھر وہ آپ کے سامنے ایسے سرحلائیں گے پوچھیں گے ایسا کب ہوگا آپ کہیے شاید وہ وقت قریب ہو جس دن وہ تمہیں بلائے کہ تم اس کی تعریف کرتے ہوئے وقائم میں اس کی جانب حاضر ہو جو گے اور خیال کرتے ہو تم دنیا میں تھوڑی دیر ہی ٹھیننے والے ہو جانبی تم یہ خیال کرتے ہو ہماری گھڑیاں گل سڑکے اور ایسا دیتا ہو کہ مٹی میں مل گیا مٹی مل جائیں گے پھر کیسے پیدا ہوں گے مگر مٹی پھی بھی ایک ایسی جی جو مسامدار ہے پانی ہوا اس کے دن دن داخل ہو سکتے ہیں جو زندگی کے لئے ضروری اناسر ہے اس سے ہر قسم کی نمازہ تو بھی اکتی ہے لیکن اگر تم کوئی سخص چیز بھی بن جاؤ جیسے پتر جس کے اندر پانی ہوا یا داخل ہی ہو سکتے ہیں اس کے ایزا مٹی کے لئے آپس میں بہت زیادہ جڑے ہوتے ہیں ویہمست ہوتے ہیں اگر تم یہ بھی بن جاؤ لوحہ بھی بن جاؤ تو تب بھی وہ تو واضح ہے تو واضح بات ہے دوسری بات پیدا کرنے پہلی بات پیدا کرنے کے بنسبت آسان ہوتا ہے چواب سنگو ازر مزاق سارو لاتے ہو کہتے ہیں اچھا یہ بات تو سمجھ جائیں مگر بتاؤ یا ایسا واقع کب ہوگا اس کا تریسا سوال جو ہوتا ہے اس سوال کا متین وقت بتانا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہے جانسا کہ کسی کو اس کی مورد کا مہین وقت نہیں بتا کسی قوم کا اپنے حضاب آنے کا وقت نہیں بتا تو یہ خلافی مشیت ہے کہ کسی کے قیامت کے آنے کا بتا سکے یہ وقت آنا ہے یقینی ہے مگر اس کے وقت معلوم نہیں ہے لہٰذا اسے قریب ہی سمجھنا چاہیے اور جس دن تمہیں بلائے کہ تم اس کی تعریف کرتے ہوئے پکار کے جو آمیں حاضر ہو جائے گئے یہ خیال کر رہے ہوگے کہ تم دنیا میں تھوڑے دن ٹھہرے اور جب قیامت آگئی اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کر کے اٹھا کڑا ہو کہ اپنی پاس حاضر ہونے کا حکم لیا تو تم ملا چوچو رہا اس کے سامنے خود حاضر ہو جائے گئے سب باتیں تمہیں بھول جائیں گی پھر اس دن چونکہ سب بھا جائے بات اٹھ جائیں گی اور انسان دیکھ رہا کہ قادر مطلق تو صرف اللہ کی ذات ہے لہذا تم صرف اللہ کی پکار پر حاضر نہ ہوگے بلکہ اس کی تعریف کی گنگاتے ہوئے حاضر ہوگے اس دن یہ دنیا کی زندگی تمہیں بس ایک سہانہ خواب معلوم ہوگی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بھی باتیں جو بہتر ہوگی کیونکہ شیطان لوگوں میں فساد دلواتا ہے اور بلا چبہ انسان کا کھلا دشمن ہے تمہارا پروردگار یہ تمہاری حصال سے خوب واقف ہے وہ چاہیے تو تم پر رحم کرو چاہیے تو تمہیں عذاب دے اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان کا وکیل بنا کر نہیں بھیجا ہے ہر شخص کو چاہیے کہ خطاب کے وقت اس کے لہجے میں نارمی اور الفاظ میں شیرینی ہو اتن دو تیز اور خصوصے والے لہجے یا تلخ الفاظ اسماع کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے خواہ یا خطاب بہمی گفتگو میں ہو یا دعوت دین کے سلسلے میں کیونکہ لہجہ یا الفاظ مخاطب دل میں عزت اور دعوت پیدا کرتے ہیں اسے دعوت دین کے کامی اصلاح یا عوال کے کام پیچھے پڑ جاتا ہے اور شیطان تو چاہتا ہے یہ کہ تمہاری آپ اس میں منافرات عزت اور دشمنی پیدا ہو دعوت اور تم ٹھیک کا کام روک جائے جہازہ خطاب کے وقت خصوصی احتیاط کرو تم غصے میں آگئے یا تلخ لحظہ یا سخت الفاظ کہنا شروع کر دیا تو سمجھ لو کہ تم شیطان کے جان میں آگئے اسیے اللہ نے مسلمانوں کو غافروں کے بتو یا معبودوں کو برا بھلا کہنے سے منافرمایا کہ ایسا انہوں کے جواب میں کافی تمہارے اللہ کو برا بھلا کہنے لگے تمہارے حال سے خوب واقعی پر وہ چاہے تو تم پیراہ چاہے تو میں عذاب دے حبیہ تو کہہ سکتے جو اللہ کی فرما برداد ہے وہ جنت میں جائے وہ جو نا فرمان ہے دوزخ میں جائیں گے مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلا شخص جنت میں یا دوزخ میں جائیں گے نہ ہی فلا مطلع ایسا شخص ادعویٰ کر سکتا ہے نہ کوئی فرقہ ادعویٰ کر سکتے وہ ضرور جنت میں جائے گا سینہ خارجہ بن حضائد بن حارسہ کہتے کہ اموالعالیٰ یا اکنساری عورت جس نے سینہ نے بیعت کی تھی کہتے تھی کہ مہاجین یہ کورا سے ہم نے انسارا کو باند دیا گیا ہمارے حصے میں اسمان بن معزون آئے ہم نے انہیں گھروں میں تارا پھر وہ ایسے بیماری مبتلا ہوا جن میں ان کی وفات ہوگی ہے جب انہیں غسل دیا گیا کفن میں آئے گیا اس وقت سینہ نے تشریف رائے میں نے کہا اے بوسائی یہ مسلمان بن معزون کی قنیہ تھی اللہ تم پر احمد کرے میں قواہی دیتا کہ اللہ نے کوئی عزت دیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا امور آرات مجھے کیسے مانو ہوا کہ اللہ نے اسے عزت دیا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ آپ پر قرمان پھر اللہ کیسے عزت دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہنے چاہیے شاید ان کے عمال بھی کوئی تقصیل نہ ہوگی بعض دفعہ انسان جیسے کسی نے اس پر چھوٹا مقدمہ بنا دی یا کوئی تعمل لگا دی یہ بھی اللہ کے عزاب ہی کی قسم ہے اور اس کی مشہد سے ہی واقع ہوتی لہذا اللہ کے عزاب سے ٹرکتے ہی رہنا چاہیے اللہ کی قسم اس کے حق میں بھلائی کے امید کرتا ہے اللہ کی قسم میں حتمی طور پر یہ نہیں جانتا میں ساتھ کیا معاملہ ہوگی حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں امور آلہ کہنے لگی اللہ کی قسم اس کے بعد میں کسی کی بزرگی بیان نہیں کروں گے جو مخلوق آسمان و زمین میں ہے آپ کو پرودگاہ انہیں خوب جانتا ہے ہم نے بعض نبیوں کو دوسروں پر فضیلت دی دعوت کو ہم نے ضبور اطا کی آپ ان سے کہیں ان کو پکارو جنہیں تم اللہ کی سماء معبود سمتے ہو تم سے تکلیف کو نہ ہٹا سکتے نہ بدل سکتے ہیں جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود اپنے پرودگاہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کوئی سے قریب تر ہو جائے اس کی رحمت کے امید باہر رہتے ہیں اور ان کے عذاب سے ڈڑتے ہیتے ہیں ملاشو آپ کے پرودگاہ کے عذاب ڈرنے کی چیز ہے انبیاء کو انبیاء بھی فضیلت اس فضیلت کے کئی پہلو ہیں مثلا کسی نبی کی دعوت کے کام زیادہ بار آور ثابت ہوتا ہے کسی کا کام کسی نے سائنس دا تولیق کا فضیلت سے انجام دی ہوتے ہیں کسی نے جہاد بھی کی ہوتے ہیں کوئی صرف محضر دیا گیا ہوتا ہے کسی کو کہے دوسرے نبی سے کام دیا گیا ہوتا ہے محضر کسی نبی ہوتے ہیں تنگ دستی فقیری ہوتی کچھ بادشاہ گزرتے ہیں تو یہ فضیلت ہے کہ پہلو ہیں ورہا پہ ان سے کہیے ان کو بغار ہو جنہیں تم اللہ کی سواب محضر سمجھتے وہ تم سے تقلیف کو نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں اس آیت میں مهم یہ ہے کہ پھتر کے بطر ہیں فرشتے جن کے ہوئے ہیں فرشتہ نبی یا علیاء سب کے سب اس میں شامل ہیں دوسری بات یہ مانو ہوا کہ شرک سے بہت توقع سردہ گرنے کا نام نہیں بلکہ انہی مشکل کے وقت پکانا بھی شرک ہے اس بات کی کئی دوسری آیات اور حدیثیں صحیح بھی موجود ہیں اور تیسی بات یہ کہ موجود خواہ کسی بھی کسم سے تعلق ہوتے ہیں نہ وہ کسی کے کچھ بگار سکتے ہیں نہ کسی کے بگری ساموار سکتے ہیں جنہیں یہ لوگ پکارتے خود وہ اپنی فرمتگاہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی اس سے غریب تر ہو جائے اس کی رحمت کے امید وعد آتے ہیں اس کے عذاب سے جاتے ہیں ملہ شباب کے فرمتگاہ کے عذاب دننے کے چیز ہیں یعنی پتھر کے بوت اور رشتے خود شدہ انبیاء سوالین ان سے مراد دیے جاتے ہیں بتائے جائے جائے کہ تم ان حسنیوں کو اپنی حاجہ دروائی مشہد کے لئے وسیلہ بناتے ہو خود سارے زندگی اس تجوریوں میں رہے کہ اللہ کے زیادہ سے زیادہ فرما بردار بن کے زیادہ قرب حاصل کر سکیں اللہ کے عذاب سے طرح ہی رہتے ہیں لہذا تمہیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیں کہ اللہ کے زیادہ سے زیادہ فرما بردار کے عاملے اور عمال سوالے بجا کے علاقے ان کے قریب ہو جاؤ اور حسیلہ سے اللہ کے قرب حاصل ہو جائے اس آیت سے سراغ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے نیک عمال کو مسئلہ بنا کے اپنے ہاں ہاں میں دعا کر سکتا ہے سینہ عبداللہ بھی نمر کہتے ہیں کہ آپ سے سم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے تین شخص کہی جائے تھے جو اس نے صدقنیت سے کیا ہو اس میں سے اس نے کہا اے اللہ میں خوب چانتا ہوں کہ میں اس کا فرق ان میں سے ایک نہیں کہا اے اللہ تو خوب چانتا ہوں کہ میں نے ایک فرق انہیں تین ساتھ چاہوڑ ایک مزدود کا خواہ وہ نراز ہو کے چلا کہ اپنی مزدود چھوڑ گیا میں نے ان چاہوڑوں کا یہ کیا کہ ان کی تھی کھیتی باری کی پھیل سے اتنا فائدہ ہو کہ میں نے گائیں بیل خرید لیے مدت باب و مزدود اپنی مزدودی مانگ نہیں آئے تو میں نے اسے کہا وہ سب بیل لے چاہوڑ اس نے کہا میں تو تیر پاس صرف ایک فرق چاہل تھے میں نے کہا انہیں چاہولوں سے کھیتی کر کہ میں نے یہ گائیں بیل خرید دے جنانچہ وہ انہیں لے گیا یا اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل تیر درنے کی وجہ سے کیا تھا تو تمہیں ہماری مسئبت کو دور کر دے جنانچہ وہ پتر شرک گیا دوسرے نے کہا یا اللہ تو خوب جانتا ہے میرے والدائیں بھوڑے تھے میں ہر رات ان کے لئے بکریوں کا دودھ لاتا تھا ایک رات مجھے کافی تیر ہوگی وہ دونوں سو کے میری بیوی بچے بھوکے سے چلاتے رہے میری عادت تھا کہ میں اپنے والدائیں ان کو دودھ پھلا تھا پھر اپنے بیوی بچے کو میں نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھنا ان کے بات کو گوارہ کیا کہ انہیں چھوڑ کے چلا جاؤں وہ دودھ کے انتظار میں پڑے رہے میں بھوڑے تک ان کا انتظار کرتا تھا یا اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے اسے عمل تیرے ڈر کی ویسے کیا تھا اور دو ہماری مسئبت دور کرتے اس وقت پتر اوست سے لگ گیا یہاں تک انہیں آسمان تکھائینے لے لگاتی اس نے کہا یا اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میری ایک چچھا زیاد بہن جسے میں نے سب سے زیادہ چاہتا تھا میں نے ایک دفعہ اسے صحبت کرنا چاہیے تو اس نے انکار کر دیا اللہ یہ کہ میں اسے صحبت دینار دے دوں میں کوشش کر کے صحبت دینار لے آیا اس کو دے دیئے اس نے اپنی طریقہ میرے حوالے کر دیا اور جب میں صحبت کے لیے دونوں سرانوں کے درمیان بیٹھ کیا تو وہ کہنے لگی اللہ سے ڈروں میں ہر کوئی نہ حق توڑو میں کھڑا ہو گیا اور صحبت دینار بھی چھوڑ دیا یا اللہ اگر تو نہیں یہ عمل تیل در سکیا ہے میں نے تو ہماری مشکت کو دور کر دیا چنانچہ اللہ نے اس کی مصیبت کو دور کر دیا اور وہ باہر نکل لائے یعنی معالی صالح بجالہ نے ان کی عجب کیمی رکھنے کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ شاید ان عمال میں کوئی تقصیل نہ ہوگی اور بعض افرانسان اس دنیا میں ناقردہ گناہوں کے برداشت میں بھی تل لیا جاتا جیسے کسی نے کسی پر جھوٹا مقدمہ بنا دیا یا کوئی تعمت لگا دیا یہ بھی اللہ کے ذاوہ کی قسم ہے اس کی مشہ سے واقع ہوتی لہذا اللہ کے ذاوہ سے تلتے ہی رہنا چاہیے وَإِن مِنْ كَلْيَتِينَ إِلَّا نَحْنُ مُحْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَوْ مُعَذِّبُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِتَابِ مَسْتُورَا وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَا بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ غَذَّبَ بِهَا الْاوَلُونَ وَآَتَيْنَا سُمُودَا نَاقَتَا مُبْصِرَةً فَظَلَمُ بِهَا وَمَا نُرْسِلُوا بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفَا کوئی بس تیاسی نہیں جو ہی سے ہم قیامت سے پہلے حلاق نہ کر دیں یا سخت عذاب نہ دیں یا کہ بات کتاب میں لکھی جا چونکہ جو بات ہمیں موزے بھیجنے سے دکتی ہے وہ یہ کہ پہلے لوگ انہیں جھٹلاتے رہے ہم نے قومت سمود کو اٹھنی ایک واضح موزے دیا انہوں نے اس پر ظلم کیا موزے حقوں سے ہم سے درانے کی خاطر بھیجتے ہیں جب ہم ان سے کہا آپ کے پسکاتے لوگوں کے گھیرے ہوئے ہیں اور نمائش واقعہ میرا جو ہم نے آپ کو دکھایا وہ درخت میں جس پہ قرآن میں لانت کی گئی ہے ان لوگ کے لئے بس ایک ازوائش منا رکھا ہے جہاں ہم انہیں ڈراتے رہتے ہیں مگر تمبیہ سرکشیم کی وجہ سے یہ وزید ان میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے ان کی سرکشیم ہے اور تمبیہ کرنے کے باوجود ان میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے یعنی قیامت کے دن کچھ بستی ایسی ہوں گی عذاب میں ماخوص ہو کے تباہ ہو چکی ہوں گی قیامت سے پہلے باقی موجود مستی کو کبھی یہی ہوشر ہونے والا ہے چونکہ قیامت آنے سے پہلے نیک لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا قیامت اشران الناس پر غائم ہوگی لہذا قیامت کے یہ نظام کائنات درم بھرمونے کرنے سے بیشتر ایسی شریف بستی کو پہلے سے عذاب احلا کر دیا جائے گا یعنی جب جدی ہوتے درم لوگ کئی حسی موجزہ اپنی فرمایشی موزے دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب الائی کا نظور فرمائیں گے وہ موزے دکھانے کا مطلب مقصد سے محس سے خوف دلانا ہوتا ہے شاید یہ اپنی اصلاح کر لیں اللہ تعالیٰ کتاب توڑی چلے آئے اللہ پر ایمان لے آئے وہ اسلام کو قبول کر لیں اس کارویان دیکھتے کرتا ہے والم اللہ پر آپ ہوا ہے کے پر مختیوں میں اللہ ابلاسی سے ن ancestor جب ہم اپسی بتائی ج لوگکا نہیں ہیں لوگر ایمانہ جه وہ بھی دکھائی شکل جPressہ قرآن Script durch اللہ لاکل لي بس اک üzer piel cent نیک نیک۔ راتے مغیر ان کی سات کی tyre جو ٹ LC پھر حسنی موزے دیکھ کے بھی ایمان نہیں ہی لاتے کفار نے اس موزے کا اتنا مذاقر آیا کہ زیفر اتکار مسلمان بھی شک میں پڑھ گئے پھر کافی جو انہوں نے پہلے بیتر مقدس کو دیکھا تھا آپ سے سوالات پوچھنے لگے کس موزے کی بات ہو رہی ہے جو واقعی امیراج کی بات ہے اللہ تعالی نے سب کے سامنے پردے ہٹا دی آپ سے سب ان کافر کے تمام سوالوں کو جواب دیتے رہے آپ چاہیں تو یہ موت تھا آپ تو چاہیے دیتا ہے کہ کسی حضر م موزے کے طالب کفار ایمان لے آتے لیکن ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ہزمائش بن گیا وہ زیادہ سر کشمی بڑھ گئے جو جو سوال کا قریش نے پوچھے مقاہ نے آپ سے سب نے اس کے صحیح صحیح طرح جوابات دے دیئے لیکن وہ کافر تھے ویدر مقدس کے سوالات کے جوابات دے کے نبیس سلیم جس سے جوابات دے اس کے باوجود یہ ایمان نہ لے کے آئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موزے دیکھ کے بھی ایمان نہیں لانے ملکم اس سے ستصوافات میں ایک خرق ایک عادت بات یہ ہوئی ہے کہ کہ جہنم کی طرح سے تو ہو کر ایک درخت اکتا ہے یہ ایرے جہنم کا کھانا ہوگا یعنی ملون درخت اور میراج دونوں سے کفار کے آزمائش ہوگی کیسے بھلا یہ درخت کیسے اک سکتا ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ یہ ہے کہ اپنی اکل کے بیمان سے اپنے ناپنے لگتے ہیں کافر کو اتراز دیا ہے تاکہ کہیں بھلا در آگ میں بھی کوئی درخت اگر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا میک قدرت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے میں اہر جو چاہوں کر سکتا ہوں اور یہ تمہیں کھانے کو دیا جائے گا اور جب کہا کہ فرشتوں سے آدم کو سچا گا تو فرشتوں نے سچا کہ کہنے لگا میں اس سے سچا کروں جیسے تو نے ملٹی پیس سے پیدا کیا پھر کہنے لگا بھلا دیکھو یہ شخص تو نے مجھ پر بزرگی دی ہے اگر تو مجھے دوسر قیامت تک محولت دیتے تو میں چند لوگ کے سبا اس کی تمام تر اولاد کو بیخ کرنی کر دوں گا اللہ تعالیٰ نے فرمائی جاتا تجھے محولت دی جاتی پھر اولاد آدم ایسا جو تیرے پیچھے لگے گئے تو تیرے سمیت ان سب کو جہنم میں پورا پودر بندہ دیا جائے گا اور یہ کبراہت ڈال دی جائے گی جنہیں اپنے مراد سے کبراہت میں ڈال سکیں گے اور اپنی سوال پیادے اپنے پیچھا اللہ مال اولاد میں ان کا شریک بن ان سے وعدہ کرتے ہیں اور شیطان جو بھی وعدہ کرتے ہیں وہ بس دھوکے کا ہی ہوتا ہے شیطان کی آواز سے مراد ہر وہ پکا جو ان سے لیتانکی نافرمان میں بکس آتی ہے یہ آواز عماماً شیطانوں کی چیلوں چانٹوں سے آتی ہے مثل شیطانی آواز میں ہر قسم کی گالی گلو جلائے جھگڑا گانا بجانا موسیقی راگرم مزا شیطان کی مال اولاد میں شرکت کیسی ہے یعنی مال کمانے کے جتنے نجائز ذریعے جائز انسان اختیار کرتے ہیں وہ سب شیطانی نجائز ذریعے ہیں وہ جو اختیار کرتے ہیں وہ شیطانی کے کہنے پر کرتا ہے اور عام کھول انسان شیطان کے مشرق پیسے قبول کرتا ہے جیسے شیطان اس کے کام کاج کیسی میں شریک ہے پھر شیطان تو انسان کو یہ راہ دکھا کر لگ کرتے ہو جاتے سا کام گناہ بار ابنی آدم پر پڑ جاتا ہے اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جیسے مشرقین مکہ اپنے اموال کھیتی چھوپائیوں میں سے لگ احسان الگ نکالتے تھے اپنے بطوں کو الگ اس طرح جو مال بے بطوں کی نام چڑھاتے ہیں غربانی ہے غیر اللہ کی نظر نیاز کے طور پر دیا جاتا ہے وہ سب شیطان کی شراکت تھی اولاد میں شراکت یہ ہے کہ اولاد تو اللہ تعالی کی تعافیم ہے اس کے نام پیرا دیتا ہے غوث بخش ببد النبی میرا بخش رکھ دیا جائے یعنی اس طرح کہ دوسرے شرکیاں نام رکھ دیا جائے اور شیطان کے بعد دیکھا ہے شیطان ان وعدوں میں پوری طریقے سے کام کر رہا ہے کہ انسان کو طریقے طریقے سے بھٹکا رہا ہے ہر طریقے سے جہاں سے کوشش کر سکتا ہے انسان کو بس پسے ڈال کے بھیکا رہا ہے مگر یہ بات یاد ہے کہ شیطان کا دعو صرف ان لوگ پر چلتا ہے جو ذریق فل اعتقاد ہوتے ہیں جو پہلے شیطانی عمل پر لبے کرنے جن کے لئے تیار بیٹھے ہوتے ہیں جن کے لئے حاجت وعاو مشل کشو کے کئی دروازے کھلے ہوتے ہیں ایسے لوگ فوراں شیطان کی چالوں میں پس جاتے ہیں اسی پر پھروسہ کرتے ہیں اِنَّا عبادِ لَيْسَلَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ وَقَفَابِ رَبِّكَ وَقِعِلَا وَرَبُّكَ اللَّذِيذِيُسْجِلَكَمُ الْفِقَفِلْبَارِلِ اور جو میرے بندے اس میں قطعاً تیرا بس نہیں چلے گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پرودگاہ بڑا کارس ہو دونوں انکافی ہے تمہارا پرودگاہ وہ ہے جو تمہارے لئے سمندہ میں کشتی کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو یقین ہے وہ تم پر بڑا دہم کرنے والا ہے جب سمندہ میں تمہیں کوئی مسئبت آتی ہے تو اللہ سباز جس کا تم کو بکاتے ہو تم بھول جاتے ہو پھر تمہیں نجات دین کا خوشکی پھیلانے والا وہی اور پھر جب تم خوشکی پھیلانے والا آ جاتے تو پھر تم اسے مو پھیلے تو انسان تو بڑا ہی ناشکرہ واقعہ ہوا ہے جو لوگ اللہ پر پھروسہ کرتے ہیں اللہ بھی ان کے لئے کام ایسے حیث انگیز ترین کو سسواتا کسی دکھا دیتا ہے کہ انسان کے واہم اکمان میں بھی نہیں ہوتا ہے بلکہ انسان خود بھی اللہ کی غیبی امداد پہ حیران آ جاتا ہے تو شکر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان پر پھروسہ پہلے سے بڑھ چکا ہوتا ہے مجھے کی نمکہ کی عادت تھی کہ جب ان کی کشتی گردار میں پھرستی جاتی ہے سمندر میں توفانی تپیڑوں کے نظر ہوتی تو فوراں فوراں اللہ تعالی کو یاد کرتے ہو کہ باقی محبودوں کو بھول جاتے مگر جی ایسے ہی ہو کہے اس مشکل سے نجات پاتے فوراں ہی کہہ اس کو کہہ فلاں محبود کے کرامت قرار دے دیتے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ علیہ وسلم ہے تو کیا اس سمندر میں پڑھ کر سکتے ہیں ام آف آمنتو ان یخشفہ بکم جانب بری او یرسلہ علیکم حاسبہ سمال اللہ تجیدو لکم وقیلا ام آمنتو ان یعیدہ کم فی ہی تارتا اخرى فلی یرسلو علیکم فاقاشفہ من رریحی فاو یقریکہ کم بما قفرتم سمال اللہ تجیدو لکم علی نبی تبیعہ ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر تم اس بات سے بخوف ہوگی کہ تمہیں خوشکی پہ بھی زمین میں دھنسا دے یا ایسے آندھی بھیج دے جس پہ تمہیں بہتروں پہ تمہیں اپنے لئے کوئی خاص تھا اس بات سے بخوف ہوگی تمہارے تمہیں سمندر میں لوٹا دے پھر تم سخت آندھی بھیج دے تمہیں کفر کے پتاش میں تمہیں غور کر دے پھر تمہیں تمہیں خلاف کر کے کوئی پیشے کرنے والا بھی نہ ملے میرا شبہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی ہے تاکہ بحر اوبر میں سوالی مہیا کی کھانے کو باقیزہ چیزیں دیں جو کچھ ہم نے پیدا کیا اس میں کسیر مخلوق پر نمائے حقیقت بھی دی سمندر سے بھائی خوشکی پہ بھی تمہیں حضاب لاسکتے ہیں تمہیں شک ہو جائے تمہیں اس پہ غر کر سکتے ہیں کس کو پتہ بھی نہ چلے تمہیں کنگرو سنگریزو تنگرو دیز آندھی بھیج کے تفاہن بھیج کے تمہیں ہلاک کے بھیج کر سکتے ہیں تمہاری مدد کر نہیں کریں سمندر تفاہن کے لئے تمہارے کوئی صورت پیدا کر سکتا ہے تمہارے کفروں شک کے بہداشت میں تمہیں تفاہنی تپیڑوں کے حوالے کر سکتا ہے تمہیں غشت کی زمین خرک کر سکتا ہے تمہارے معبود ایسا کہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے اللہ نے انسان کو دوسری تمام مخلوقات پر وزیلت تقریم دی اللہ نے انسان کو ایسا تقریم پیدا کیا سیدھا کھڑا کر چلتا ہے جس قدر توازن ادل اتنال انسانی جسم میں جس قدر باقی جانداروں میں نہیں تمام مخلوق پر تمہیں مفقیت دی گئی ہے مگر تم کر کیا رہے ہو اللہ تعالی کے ساتھ شریک ٹھڑا رہے ہو اس فضیلت کے تم یہ حق ادا کرتے ہو کہ اللہ تعالی کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک کر لیتے ہو اور فلان فلان کے دیوتا ہے فلان فلان چیز کے دیوتا ہے تم حاج ترواہ مشکل کے کسی اور کو سمجھنے لگتے ہو کسی اور کے آگے سر چکھانے لگ گئے ہو اس فضیلت کا کہہ جواب تم نے یہ دیا اس صورت میں دیا جس دن ہمارے گروہ ہر گروہ کے پیشوہ کے ساتھ بلائیں گے پھر جس کا نام ہے دائے ہاتھ میں گیتے گیا ایسے لوگ اپنے نام اعمال پڑھیں گے ان پر زیادہ برابط علمہ جائے گا جو اس دنیا میں انتابق نہ رہا وہ آخرت میں بھی انتہائی رہے گا بلکہ راہ پانے کے لحاظ انتے سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا امام سے مراد کسی امت کا نبی ہو سکتا ہے وہ شریک بھی جو اسی سے آسل صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد پیشوہ سمجھا گیا اور یہ لوگ بلانے اس طرح کہ اے موسیٰ کی امت اے محمد کی امت اے اسیٰ کی امت اے قرآن والو اے انجیل والو اے تورات والو ہر طرح کے گروہ کے نام بکارے جائیں گے اور پھر کہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ان کے عام اعمال سامنے سے دائیں ہاتھ سے دیا جائے گا وہ ایک خاصی مشاہدہ جسے دیکھ کر ان شخص جنتی ہونے انتازہ لگا لے گا ان شخص بہت خوشی خرم ہوگا خوشی سے پانے لگے کہ کاش مجھے یہ دیا ہی نہ جاتا فتیلہ سے مراد باری دھاگے کرتے جو خجور کی گھڑلے کے شکاف میں ہوتا ہے اس لفظ سے بہت تھوڑی مقدار مراد لے جاتی یعنی ہر ایک کو قیامت کے دن اس محنت کا پورا سلا بلکہ اسے بھی زیادہ سلاح میں لے گا لیکن مجرموں گن کے قناہوں کے ذرہ برابر سزا نہ دی جائے ذرہ برابر بھی سزا نہ دی جائے گی یعنی ان کے سزا میں ذرہ برابر کمی نہ ہوگی مجرموں کے سزا میں کیونکہ جنہیں دنیا میں ہدایت کے راستے کو دیکھنے کی کوشش نہ کی اندر بنے رہے آخر میں بھی اندھی ہوں گے جنت کی راہ میں نظر نہیں آئے گی دنیا میں اس کا اندر بند اختیاری تھا اس کی اصلاح ممکن نہیں لیکن آخر میں اندر بند استراری ہوگا دنیا کے اندر بند کے نتیجے میں واقع ہوگا چونکہ اس کی اندر بند کوئی صورت ممکن نہیں نہ کسی دوسرے کا اس راستہ دکھانا کام آسکے لہذا ایسا شخص جنہ سے دور ہی کئی بڑکتا رہے گا اسے سب اپنے سامنے جہنم کے عذاب ہی نظر آئے گا وَإِن قَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ اَنِ الَّذِي عَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِيْتَفْتِرِ تَعْرِي عَلَيْنَ دَغَائِرًا وَإِذَلْدَ تَخْزُو خَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْسَبَتْنَا فَلَقَدْ تَرْخِنَا عَلَيْهِمْ شَيْنَا قَلِيلًا إِذَلْ لَعَذَقْنَا فَلْحَيَاتِ وَزَيْفَالْمَامَاتِ سَمْمَالَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَسْتِرًا اور ہم نے آپ کی طرف جو وحی کی ہے کہ قریب رہا تھا کہ یہ کافر آپ کو اسے بکا دیتے تھا تاکہ آپ نے ناظر شدہ وحی کے علاوہ کچھ ہم بے افطرح کریں اس صورت میں وہ تمہیں اپنا دوست بنا رہ لیتے ہیں اگر آپ ثابت قدم نہ رہتے تھے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف سوڑا بہت چھوک جاتے اس صورت میں آپ کو زندگی میں بھی دکھنی سزا دیتے اور مننے کے بعد بھی پھر ہمارا مقابلہ میں آپ کے کوئی مددگار بھی نہ پاتے یعنی کفار مقابلہ کے آپ کے بغزوناد اور دشمنی کے خاتمے پر ایک ہی صورت تھی یہ تھی کہ آپ کی بطوکر آپ ان کے بطوکر ہمارے میں کچھ قلمات کہتے ساتھ یہ بھی کہیں کہ یہ قلمات مجھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئے ہیں اس صورت میں یہ لوگ آپ سے دوستی کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے کفار مقابلہ نے جب یہ دیکھا کہ ان کی مقدور پر کوششوں کے باوجود اسلام پھیلتا جا رہا ہے تو انہوں نے کئی بار آپ سے باہم ہی سمجھوتے کی کوشش کی ایک دفعہ یہ پیشکیش کی کہ آپ ہماری بطوکر سے متعلق آیات پڑھنا چھوڑ دیں تو آپ کے متعبی بننے کو تیان ہے لیکن آپ یہ بات کیسے مان سکتے تھے ایک دفعہ یہ پیشکیش کی کہ اگر آپ حکومت چاہتے تو آپ کو حاکم بنا دیں گے اگر مالو دولت چاہتے تو مالو دولت کے ڈھی لگا دیں گے اگر کسی عورت سے محبت ہے تو اس سے شادی کرا دیں گے بچے تھی کہ جو دعوت پیش کر رہے ہیں آپ اس سے باز آ جائیں کہ آپ جو دین کی طرف بلانے ہیں جس آپ کی طرف بلانے ہیں اس کی طرف کے بلانا چھوڑ دیں تو آپ کو سب کچھ میسر آ جائے گا یہ پیشکیش آپ کے حمدر دغا مخواسن بس چچا ابو طالب کی موجودگی میں بھی دی گئی کیونکہ سب سردان آنے قریش ملکس آئیت تھے اس لئے ابو طالب کے پاس استقلال میں بھی لغز دشاگی وہ آپ سے سب کو سمجھانے لگی امام نے دیکھا آپ سے سب رو پڑے اپنے چچا سے کہنے لگے چچا جار اگر ان لوگوں میں اتنی طاقت ہوں کہ وہ میرے ایک ہاتھ مصورت لاکھ رکھ دیں دوسرے پیچان لاکھ رکھ دیں تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آتا تو یہ کام پورا کر ہو کر رہے گا پھر میری جان بھی صداح بھی قربان ہو جائے بھتیجے کا یہ استقلال دے یہ استقامت دے کے چچا کی حمد بڑھ گی کہنے لگے بھتیجے جو کرنا چاہتے کرتے جاؤ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں حیمایت پر کامل بستا رہوں گا جنانچہ کریشیو کا وفد نقام اٹھ کر چلا گیا ان آیات میں ان واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں جو استقلال کی توفیق نصیب ہوئی یہ اللہ کی طرف سے تھی اگر اللہ کی طرف ایسی توفیق نصیب نہ ہوتی تو آپ کچھ نہ کچھ تھوڑا دورت ان کے طرف جھک سکتے تھے اور اگر ایسی صورت پیش آ جاتے تو کفار مکہ تم سے ضرور خوش ہو جاتے تھے اور تمہیں اپنا دوست منا لیتے ہیں مگر اللہ کی طرف سے آپ کو نبی ہونے کی بنا پر اس دنیا میں اور آخر میں دوہرہ ازاب پہنچ سکتا تھا اپنے نبی کو اللہ تعالی نے اپنی توفیق اور محبانی سے حق و باطل کے اسامی جیسے بچا لیا اب تمام ترعطاب ان مسلمانوں کے لیے جب محج چند ٹکوں کے خاطر حق و باطل میں اور قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو زمین مکہ سے دل برداشتہ کر دیتا کہ آپ یہاں سے نکال دیں ایسی صورت میں آپ کے بعد یہ لوگ یہاں زیادہ دیر نہ ٹھائر سکیں گے ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی جن میں میں یہی مارے دستور رہا ہمارے اس قانون میں آپ تفاوت نہیں پائیں گے جن آیام میں یہ آیت نازل ہو اس وقت مسلمانوں پر کفار مکہ کرتا اچھا اپنے انتہا کو پہنچ چکا تھا ان آیام میں ایک آیت نازل کی کفار مکہ کے حق میں ایک سری پیشنگوئی تھی جسے انہوں نے طاقت کے نزول میں محض ایک دھمکی سمجھا جہا جیسا کہ دوسری عذاب آیات کے متعلق اقوام حساب کرنے بھی ایسے اشارات ملتے ہیں مغیر آنے والے حالات و واقعہ نے ان کی پیشنگوئی کو حرف بحرف سبچک کر دیا اس آیت کے نزول سے ایک سال بعد آف سسم کو مکہ چھوڑنے مدینہ کی طاقت مجبور کر دیا گیا اس کے بعد قریش کی طاقت دم بدم زوال آنے شروع ہو گئے صرف آٹھ سال بعد معاملہ بلکل اُڑٹ ہو گیا تلمہ تشدد کرنے والے خود محقوب بن گئے پیغمبر اسلام سے رحم کی اتجاب مجبور ہو گئے بعد میں اقصر نے اسلام قبول کر لیا تاکہ مزید دو سال بعد زندر زمین عرب کفر و شرک سے پاک ہو گئی اللہ کا دستور یہ ہے کہ جب تک کسی نافرمان قوم میں لگے نبی موجود رہتا تھے ہیں اس وقت اس میں عذاب نہیں آتا جب عذاب مقدر ہو جاتے ہیں نبی کو وہاں سے نکال لیا جاتے ہیں یہ عذاب حجت کرنے کا حکم دے دیا جاتے ہیں اور جب نبی نکل جاتے ہیں تو پھر عذاب کی دو سورتیں ہوتی ہیں یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ برائے رہ سے اس قوم پر عذاب نازل کر دیں اس قوم کو تباہ کر دیں اور دوسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ساتھ اس سرکش قوم کو پٹوا دیں جن کو ان مجرموں نے حجت پر مجبور کیا تھا ان کے بجائے کسی دوسرے قوم کو ان سے صدا دلوا دیں آپ زوالہ اس طاف سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجئے فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا انتظام کیجئے کہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا مشہود ہوتا ہے اور رات کو آپ تحجر کی نماز ادا کیجئے یہ آپ کے لئے زیادہ نماز ہے اور ممکنہ آپ کو مقام محمود پر فائز کرتے میراج کے رات پانچ نماز میں فرش ہوئی اس آیت میں ان نمازوں کے اوقات کا ذکر ہے چار نمازیں سویانی زہر اثر مغرب اور شیط و زوال اخصاص سے لے کر رات تک کے اندھیرے تک ہوئی اور پانچویں نماز پڑھنے سے طلوع افتاح سے پیشتر ہے اس سے پہلی آیت میں کفار کے زیادہ ثانیوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کے دستور کا ذکر تھا یہاں نمازوں کا ذکر اس وجہ سے لائے گئے کہ مشکلات و مسائب کے وقت صبر و نماز سے ہی مدد طلب کرنے کا حکم ہے نماز سے تعلق اللہ پیدا ہوتا ہے قلبی سکون حاصل ہوتا ہے مشکلات کے سامنے سینہ سے پر ہونے کی قوت پیدا ہوتی ہے پانچ اوقات کی نماز پڑھنی کا حکم دیا گیا ہے قرآن الفجر سے مراد نماز الفجر ہے احلی عرب میں یہ دستور عام ہے کہ کسی چیز کا جوزو اشر بول کر اسے کل مراد لیتے ہیں اسے دستور کے مطابق یہاں قرآن کے لفظ آیا کیونکہ کوئی نماز ایسی نہیں جس کی ہر رکعہ میں کم از کم سو تفاتیہ نہ پڑھی جاتی ہے اس طرح قرآن میں نماز کے لئے کہیں صرف رکعہ کا ذکر آیا کہیں صرف وجود کا نماز الفجر کے ساتھ بلخصوص قرآن کا ذکر اس لئے کیا گیا اس نماز میں قرآن کی قرآن دوسری نمازوں کی نسبہ لمبی ہوتی ہے مشہور سے مراد یہ ہے اس نماز کے دوران فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور قرآن سنتے ہیں سیدنا ابو حرائرہ کہتے ہیں کہ آپ سے سمجھنے فرمائے نماز باجہ ماہ تو کیلے نماز پڑھنے سے پچیس گناہ زیادہ افضل ہے اور صبح کے نماز کے وقت رات اور دن کے فرشتے کٹھے ہو جاتے ہیں یہ حدیث بیان کرنے کے بعد سیدنا ابو حرائرہ فرماتے ہیں کہ چاہو تو یہ آیت پڑھ لو اور قرآن الفجر نماز سے تحجد اس کے تحجد کے معنی ہے صرف رات کو ایک دفع سونے کے بعد رات کی کسی حصے میں ویدار ہونا اس سے شرعن وہ نماز مراد ہے جو رات کو سونے کے بعد طلوع فجر سے پہلے پہلے رات کی کسی حصے میں ادا کی جائے اس نماز کی تعداد رکھا تو وقت کے حدیث موجود ہے سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ ام المومنی میں مونہ بن تحارس کے ہاں سویا تھا تو بچھونے کی چوڑان میں لیتا تھا آپ سیدنا آپ کی بیوی لمبے رخ میں آپ سیدنا نے کچھ آرام فرمایا کم ہو بیش آدھی رات کے وقت آپ سیدنا اٹھے بیٹھ کے آنکھیں ملنے لگی پھر اچھی تحضہ کر کے نماز پڑھنے لگے میں نے بھی اٹھ کے وضو کیا آپ سیدنا کے باہر جانب ساتھ کھڑا ہو گیا آپ سیدنا نے اپنا دائیا ہاتھ میں سر پر رکھا دائیا کان پکڑ کے مجھے اپنے پیچھے سے لاغ کر دائی طرف کر دیا آپ سیدنا نے دو رکھاتیں پڑھی پھر دو پھر دو پھر دو پھر دو کل بارہ رکھات پھر ویتر پڑھ کر لیٹ گئے لیٹے رہا تھا کہ موزن آپ سیدنا کے پاس آیا آپ سیدنا نے دو ہلکی ہلکی پھلکی رکھاتیں پڑھی پھر ہمبائی نکلے اس صبح کی نماز پڑھائی سیندہ عبداللہ بھی نمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سیدنا سے رات تحجید کی نماز کے مطلق سوال کیا آپ سیدنا نے فرمایا دو دو رکھات پڑھا کرو پھر جب کسی کو صبح جانے کا ڈر ہو تو ایک رکھات پڑھ لے اس صحیح نماز کو طاق بنا دے گی عبداللہ بھی نمر کہتے ہیں کہ آپ سیدنا نے یہ حکم دیا کہ رات کی نماز کے آخر میں ویتر پڑھا کرو عبداللہ بھی مقمول سوبرات ایسا مرتبہ ہے جب اس کے سب لوگ عبداللہ بھی مقام کے آخری زندگی میں وطاق فرما دیا دوسری یا کہ جندت میں ایک بلند مقام ہے جس کا نام بھی مقام میں موت ہوگا عبداللہ بھی موت ہوگا عبداللہ بھی موت ہوگا تو یہ صحیح یا کہ قیامت کے دن کی حضورت کے دیکھیں سب لوگ گھبرار میں ہوں گے اللہ کے حضورت میں کوئی سفارش کرے گا حسین آدم پھر ان کے بعد بارے بارے سب انبیاء سے سفارش کریں گے لتجاہ کریں گے ہر نبی اپنی کوئی نہ کوئی نقصیر یاد کر کے اقمازد کر لے گا والا آخر سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہیں گے آپ لوگوں کے انتدیاں قبول کریں اللہ کے حضورت ان کے حضورت سے سفارش کریں کہ حسین آدم چلت شروع کیا جائے تو مقام موت ہوگا مراد مقام شفاعت بھی ہے حضورت سے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے کہ کسی نے عبداللہ بن مسعود کہتے اس سے مراد مقام شفاعت ہے اس وقت سب لوگ کی زمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمدہ سے زائج جاری ہو جائے گی اور آزان کے بعد جو دعا میں lightly کہا گے اس میں ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام مтора کے خرڑانے کی دعا کرتا ہے جس میں زمانے pakی پاس آؤ چھوٹے کی کمیاں چھوٹے یا کم ترجے چھوٹے یا کم ترجے کی آدمی کی دعا اس سے ملند مرتبہ にتخلصت کےام اور دعا کیجئے کہہ میں پردکا ہے جہاں بھی تُو لے جاؤ سچائی کے ساتھ لے جاؤ جہاں سے تُو نکال سچائی کے ساتھ نکال دے اپنے ہاں کے ایک تدار کو میرا مذہر بنا رہے ہو کہیئے کہ حق آگیا باطل بھاگ گیا اور باطل تو ہے ہی بھاگنے والا انسائیت میں حجرت کی طرف اشارہ کیا گیا جو انسائیت کے نصول کے تقریباً ایک سال بعد واقعہ انہی والی ہے جو دعا آپ کو سکھائے گئی وہ یہ تھی کہ یہاں سے نکال دے جہاں سے مجھے نکال دے دشمن سلیل و خوار ہو تو شادہ و فراہ ہو سچائی کی فتح ہو باطل سر نبو ہو جائے وہ کہہ دیجئے کہ حق آگیا اور باطل بھاگ گیا اور بھاگنے والا ہوا باطل ہے ہی بھاگنے والا اس آیت میں یہ کہہ ہے فتح مکہ کی پیش گئی ہے کہ جب وہ فاقیز اور مسلم سے تنگا کے مجھے مسلمان حفشہ کی تفعیت کر گئے واقعہ مسلمان پر سختیاں بڑھ گئی ان حالات میں ایسے پرشن گئی اور اس قسم کا علاقہ قراش مکر کے لئے انتہائے بھپتی اور مزاقہ سامان بن گیا مگر اللہ کی مہرباد سے ایسے حالات نے ایسے پرٹکھایا کہ اس واقعے کے نو سال بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ اندازہ بیت اللہ شریف میں داخل ہوا اس وقت آف صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیت تطلافت فرما رہے تھے مگر اس وقت یہ آیت ایک واضح حقیقت بند کے قراش مکر کے سامنے آ چکی تھی سیدہ عبداللہ بن مسعود کہتے کہ جب مقفت ہو تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہوا اس وقت قابا کہتے کہ تین سو ساٹھ بڑھتے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں چھڑی تھی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تھونکا دیتے اور فرما تجھتے جاہا الہق وزاہق الباطل ان الباطل کانا دہوکا جاہا الہق وما یبد الباطل وما یعیدو وننزل من القرآن ما ہوا فشفاء ورحمہ للمؤمن ورحمت للمؤمن اور ہم قرآن کو جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مؤمنوں کے لئے شفاء ورحمت ہے مگر ظالموں کے لئے خسارہ میں اضافہ کرتا ہے اور جب ہم انسان پر انام کرتے تو مو پھیرتا اپنا مو پہلو موڑ لیتا ہے جب اسے کوئی مسئبت پڑتی ہے تو سخت مایوس ہو جاتا ہے یعنی یہ قرآن نسخہ کیمیا شفاء ورحمت ہے مگر ان لوگ کے لئے جو اس پر اعمال آتے ہیں منظر من اللہ سمجھتے ہیں ان کے دلوں میں سب روک، محسن کو فرش، نفاق، حسد، بغس، کینہ، بندنیت وغیر سب کچھ دور کر دیتا ہے ان کے اخلاق رزیزہ کے علاج کے بعد معاشر میں ایک دوسرے سے رحمت، محبت، شفقت، الفت کا سببہ منتا ہے لیکن جو لوگ یہ بہر قرآن کی مخالفت استعادہ ادھار کے بیٹھے کھائے بیٹھے ہیں قرآن کی ایک ایک آیت ایک ایک صورت پر اس کی بختی میں اضافہ ہو جاتا ہے ان کا روئی ہے انہیں دنیا میں لے ڈوبے کا اور آخرت میں بھی ان کو لے ڈوبنے کا سبب بنے گا کوئی کام انسان کی زندگی یہ ہوتی کہ اس میں خوشحالے کا دور آئے تو ان اللہ کوئی اکثر بھول جاتا ہے اگر بار میں تھوڑی سی تنگی ترشیر کا دور آئے تو مایوسی کی باتیں کرنے لگتا ہے یعنی کسی بھی حال میں اللہ سے تعلق قائم کرنے کا خیال ہی نہیں آتا ہے ایک مومن کے زندگی یہ ہے کہ نعمت ملے تو اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے اور تقلیف پہنچے تو وہ سبب کرتا ہے نماز وغیسے اللہ تعالیٰ کی تب رجوع کرتا ہے اور ہر حال میں اپنے پردگاہ سے تعلق قائم رکھتا ہے آپ ان سے کہیے کہ ہر کوئی اپنی طبیعت سوچ کے مطابق عمل کرتا ہے دہا ہزا تمہا پردگاہ خوب جانتا ہے کہ کون سیدھے راہ چل رہا ہے لوگ آپ سے روح کے مطالق پوچھتے ہیں آپ ان سے کہیے یہ روح میرے پردگاہ کا حکم ہے اور تمہیں تو بس تھوڑا سو علم دیا گیا ہے شاقلہ کے معنی ہوتے تو طریقہ ڈھاب رنگ یعنی ہر انسان اپنے اپنے افتادات ابا کے مطابق کام کرتا ہے مثلا ایک شخص صدقہ علانیہ دیتا ہے اس کا مقصود یہ کہ دوسرے کو بھی ترغیب ہو دوسرہ صدقہ پوشیدہ دیتا ہے کہ اس کا مقصود یہ کہ نمائش نہ ہو اب دیکھیں نیت دونوں کی بخیر ہے لیکن طریقہ الگ الگ ہے اس لئے نبی صدقہ علانیہ دیتا ہے نماز میں آشتہ آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے پوچھا ہے تینا اس تک کیوں پڑھتے ہو اس کیا اس لئے کہ میرے رب بہرانی کیوں چلا کے پڑھوں آگے گئے تو دیکھا کہ سینا عمر بلند آواز میں قرآن پڑھ رہے پوچھا ہے تنی بلند آواز سے کیوں پڑھ رہے ہو ارس کیا سونے والے کو جگاتا ہوں تو آپ صدقہ علانہ دونوں کی تحسین فرمائے اس واقعے میں عمل ایک ہی وہ ہے یہ نیت دونوں کی بخیر تھی لیکن سوچ کے انداز الگ الگ تھا اس لئے یہاں شاکلہ سے مراد علمانی نیت لی ہے اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں سینا عبداللہ محصود کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صدقہ علانہ وسلم کے ساتھ ایک خیر میں جا رہا تھا ایک یہودی وہاں سے گزرا آپ سے کہنے لگا اس پر پوچھو کہ ایک چھڑی کہ روح کیا چیز ہے کسی نے کہا کیوں کہ ایسی کیا زور پیش ہے کسی نے کہا کہ ممکن ہے کہ تمہیں کوئی ایسی بات کہتے کہ تمہیں ناگواز گوزے آخر یہ ایتا ہے ہوا کہ پوچھو تو صحیح چنہ چنہوں نے آپ سے سب سے پوچھا روح کیا چیز آپ سے سب سے تھوڑے خموش نے پہنے کو جواب نہ دیا میں سمجھ گئے کہ آپ سے سب سے وہی آریا اپنی جگہ کھڑا رہا جب وہی ختم ہوئی تو آخری آیت پر یہ سألونکا قلیلہ تک وَلَاِنْ شَئِنَ لَزَحْنَ لَنَزْحَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ سُمَّنْ لَا تَجِدُ لَقَ بِهِ عَلَيْنَ وَكِيلًا اللہم چاہیں تو سلے جائیں پھر ہمارے مقامل میں اس کے کوئی مدد گا نہ ملے گا کیسے واپس لا سکیں اللہ رحمتا من ربکا اللہ رحمتا من ربکا وَلَقَدْ صَرَفْنَ لِلْنَاسِ فِالْحَاسِ الْقُرْعَانَ مِنْ كُلِّ مِحْسَلْ فَعَبَ اَخْسَرُ النَّاسُ إِلَّا قَفُورًا وَقَالُ لَنُّ نُعْمِنَ لَقَا حَتَّى لِنَا تَفْجُرُ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا مقامل میں اس کے کوئی مددگار نہ پائیں گے اللہ یہ کہ آپ کا مددگار ہی محلوانی فرما دے کیونکہ آپ پہ اس کا بہت بڑا فضل ہے آپ ان سے کہئے کہ اگر تمام انسان جن سب ملکے قرآن جیسے کوئی چیز بنا نہ لائیں تو نہ لائے سکیں گے خواب وہ سب ایک دوسرے سے کہتے نہیں مددگار کیوں نہ بن جائے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو لئے طرح طرح کی مسالیں طریقوں سے مختلف طریقوں سے سمجھائے مگر اکثر لوگوں نے اسے تسلیم نہ کیا بس کفر ہی کرتے رہے ہم نے قرآن کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے تاکہ مسالیں بیان کی تاکہ لوگ اسے اقل لے یعنی اس قرآن میں لا تلقی وحدانیت پہ زوزو کی آمد پہ آخرت پہ جزا و سزا کی معقولیت پہ سویسم کی نبوت پہ ہر طرح کی دلائل دیئے گئے شرکی تردید کی منگر معبودوں کی بیچار کی بیان کی گئی مگر ہر دلیل ان کے لئے ہر ضد و ہر درمی کی اختیار کی انہوں نے مزید الٹا دلیل ہر دلیل کا الٹا ہی مطلب لیا انہوں نے ان کے کفر میں مزید اضافہ ہی ہوا اور کہنے لگے ہم اس وقت ایمانہ لیں گے جب تک آپ ہماری زمین سے چشمہ جانی نہ کر دیں وقالوا لنو من لکا حتا نفجرہ من الارد نمبوہ او تقون لکا جنت من نخیل وعین بون فتفجر الانحار قلالہ و تفجیرہ او تس کس سماء کمازا عمتا علینا کہ سفن او تعتی باللہ و اول ملائکت کبیلا ایقون لقا بیت من دخریف او ترقا فی سمائی و لنؤمنا للقیی کا حتی تنزل تنزل علینا کتاب نقروعو قل سبحان ربی ہر کنتو اللہ بشر رسول کہ ہم اس وقت ایمانہ لیں گے جب تک ہماری زمین سے چشمہ جانی نہ ہو جائے یا آپ کا کجوروں کا انگوروں کا باغ ہو تو آپ اسے جا بجا نہرے بہا دیں یا آپ سمائن کے ٹکرے ٹکرے کر کے دکھام پہ گرا دیں جیسے آپ کا دعویٰ ہے یا اللہ اور فرشتوں کے سامنے لے آئے یا آپ کے لئے سونے کا کوئی گھر ہو یا آپ سمائن پہ چڑھ جائیں ہم آپ کو چڑھنے سے بھی نہ مانیں گے حالانکہ آپ ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھ لیں آپ ان سے کہیے پاک ہے میں تو بحث ایک انسان ہوں پیغام پہنچانے والا ہوں لوگوں کے پاس حدائے آ جانے گے میں انہیں نمائن لانے سے صرف یہ بات روکتی ہے جو وہ کہتے کہ اللہ نے رسول کو بنا اللہ نے انسان کو رسول بنا کے بھیجا ہے اس چیز کی وجہ سے یہ کیا ہے حق سے انکار کر بیٹھتے ہیں تمام آیات میں کفار مکہ نے اس طرح کے مطالبات کیے جو وقتاں فوقتاں تمام نبیوں سے کیے گئے کہ کیا ہمیں حسی موجود سے دکھائے جائیں تو اللہ تعالیٰ کو جنبی اسلام کو چاند پھٹنے کا واقعہ دکھایا اس طرح کے واقعہ دکھایا مگر یہ چند لوگ مگر ان لوگوں نے ماننے نہ ہماننا تھا انہوں نہ مانے ان کے تمام اوٹ پٹانگ قسم کے سوالات مطالبات کے جواب مصرس نے جملے میں دے دیا گیا یعنی آسیت ہم ان لوگوں سے کہہ دیں میں تم سے کب کہا تھا کہ میں خدا کی اختیار کے مالک ہوں اور قادرِ مطلقوں ایسے کام تو سوال اللہ کی اختیار اگر میں نے تمہارے سامنے اپنے خدای دعویٰ کیے تو تم سے ایسے مطالبی پیش کرنے میں حق میں بجانی میں ہیں مگر میں تو صرف یہ دعویٰ کروں کہ میں تمہارے جیسے ایک انسان ہوں البتہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول پیغامبر بجانے کے جذور بھیجے گئے اگر تم نے میرا امتحان لیتا ہے تو اس پیغام کو جان چو میں سقارت داقت کو فرقوں میں حساب کر زندگی کی تمہارے سامنے ہے مجھے جو عیب نظر تا ان کی انشائل نہیں کرو تمام ان مطالبہ کے تمہارے دعویٰ سارے سے کیا تعلق ہے انبیاء رسول کے مخالف ان کے ہمیشہ یہ اعتراض رہے کہ کیونکہ یہ رسول ہماری طرح انسان اس لئے ہماری تک کھاتا پیتا چلتا پیتا شادی کرتا ہے صاحب اولاد ہوتا ہے تو یہ ہم سے نبی کیسے ہو سکتا ہے گویا کافی اس وجہ سے انبیاء کی نبویت انکار کر دیتے تھے کہ وہ بشر ہے پھر بعد میں انہیں نبیوں کی امت میں سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو انہیں فرتح قیدت سے ان کی نبوت اور رسولت کے حد درزیم کرے مگر ان کی بشر سے انکار کر دیا یعنی ان کے بشر ماننے سے انکار کر دیا مان تو لیا ان کے رسولت کو مان لیا مگر کہ ان کے بشر یا بشر ہونے سے انکار کر دیا کسی نے کہا یہ نور ہے کسی نے کہا اللہ کا بیٹا ہے تو یہ تمام فرتح قیدت رکھنے والے اس مسائلت کے بجائے بشریت کا بھی انکار کر دیا انہوں نے کل لو کانا فیل عادی ملائکت یمشون مطمئنین لننزلن علیہ من السماء ملق الرسول قل قفا باللہ شہیدا بینی و بینہم انہو قانا بیعبادی و خبیرا بصیرا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اذا زمین پر فرشتہ اطمان سے اس پر چل پھر رہتے ہیں تو ہم اسمان سے ان کے لئے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کے بجائے آپ ان سے کہیے میرے اطمانی رمیان مسئلہ کی گواہی کافی ہے یقین اللہ تعالی اپنے بندوں سے باخبر ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے رسول کا مشہر ہونا ضروری کیوں تھا کیونکہ ان کے دنیا میں انسانیں بات تھی لہذا ان کے لئے رسول بھی انسان ہی ہونا چاہیے تھا اس وجہ یہ ہے رسول کا کام اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کا پرغام پہنچا دے یا اس پرغام کو تشریح یا توزیح کرتے بلکہ یہ کام بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے ناظر کی شدہ احکام پر عمل کر کے دکھانا اور ایک عمد کو عملی نمونہ بیش کر کے دکھانا فرش کردی جی ایک فرشتہ رسول بن کے آتا آدمی کی شکل میں آتا وہ اللہ کا فرشتہ رسول بن کے آتا آدمی کی شکل میں آتا اللہ کے پرغام پہنچا دے ان پر ایک کام کل کے عمل کر کے دکھانا تو کل یہی لوگ ہوتے کہ یہ تو فرشتہ تھا اس لئے کہ اس نے یہ کر لیا کل ان کا یہ اعتراض ہوتا یعنی وہ خوب دیکھ رہا ہے کہ میں نے تم لوگ کو اس طرح پرغام پہنچا دیا یا نہیں یا منظر میں من اللہ اللہ کے حکام پوری طرح عمل پہ رہا ہوں یا نہیں جو تم اللہ کے پرغام کے مقالفت میں سطر کوشش کر رہے انہیں بھی خوب دیکھ رہا ہے اللہ تر سب چیزوں سے واقف ہے کہ تم کیوں نہیں مان رہے میری سالت کو جسے اللہ جہدائی دے دے وہ ہدایت پاسکتے جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے لوگ کے لئے اللہ کے سب کوئی آپ مدد کرنا مدد کرنا پائیں گے قیامت کے دن ہم انہیں اندھے موں اندھے گنگے بہرے بنا کے اٹھائیں گے ان کا ترکانہ جہنم ہے جب ان کے آگ پوچھنے لگے گی ہم ان سے ان پر بھڑکا دیں گے ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے آیات کا انکار کیا اور کہا جب ہم ہڈیا اور عزا 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 دیں گے تو کیا اثروں نے پیرا کیا جائیں گے انسان کے عمال ان عمال کی جزار اس عزا میں بہت مماثلت پائی جاتی ہوئی یہ مماثلت قیامت کے دن اپنی حسن روح میں دھار لے گی مثلا جن لوگوں نے اس دنیا میں سیدھے آ کے بجائے غلط راستے اختیار کی راستے کے بجائے الٹی چالے چلے انہوں الٹی چالے چلا کے دکھایا جائیں اس دنیا میں جو پاؤں کے بل چلتے تھے قیامت کے دن انہیں چہروں کے بل چلا کے دکھایا جائے گا جب یہ آئے ناظرین دے انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ جس نے اسمان و زمین کو پیدا کیا اس بات پر کہا دے رہے کہ ان جیسے دوبارہ پیدا کیا دے پھر ان کے لئے مدد مقرر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں مغیر ظالم ہیں اسے ماننے والے نہیں بس کفر ہی کیے چلے جاتے ہیں آپ ان سے کہیں اگر ہمیں اگر حمد کے خزانوں کے مالک تم ہوتے تو ان کے خرش کرنے ہو جانیں گے اندرشی سے سب کچھ اپنے پاس ہی رہنے دے دیتے اور واقعی انسان بہت تنگ دیل واقع ہوا ہے موشریہ مکہ کا یہ اعتراض تا کہ ہزاروں بس کس جانے کے بعد جو مار گئے اسے کوئی دوبارہ زندگی کیسے ممکن ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہر کام کے لئے مقرر ہوتا ہے اس لئے وقت ہوتا ہے گندم کا بھی جاب زمین میں پھینک دی مگر وہ اگر گئے گا اس لئے انسانوں کے اگرنے کا وقت موسم نفخات سور پنگا جائے گا تب ہی یہ کہے زمین سے اگر آئیں گے اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں ان کی صدراری اور چودرہت چھن جاتی ہیں اگر اسلام پھیل جاتے تھے انہیں کعبہ کی تولیت کے ویسے عرب بھر میں جو عزت وقار حاصل تھا اس سے چھنٹا نظر آتا تھا ان کی انتہائی کوشش یہ تھی کہ اسلام کو خاتمہ ہی کر دیا جائے حقیقتا انسان ہی ایسا بخیل واقعہ ہو چاہتا ہے کہ کوئی دوسرے اس کے مقابلے میں سرنانے کارے اس بات کو واضح کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرما دیا کہ اگر ان کے پاس زمین بھر کے خزانے ہو تو ان کا یہ حال یہ ہے کہ وہ کسی کے پھوٹی کوڑی نہ دیں گے مبادر یہ کہ کسی کے مقابلے کرنے آج ہے یہ تو لیکن یہ مہربانی ہے کہ ہر طرح کے خزانے اسی کے پاس ہیں جسے کسی طرح چاہر کسی پر فضل کر کے دکھاتا ہے دوسرے شانیوں کو اس حسدی نے نازل کیا جو آسمان اور زمین کا مالک ہے اور فرون تجھے سمجھتا کہ تُو ہلاک ہو کر رہے گا اور اب فرون نے یہ چاہ کے بنی سرکر اس ملک سے کھار پھینکی تو ہم اس کے جو ہمراہ سے سب کو کھار کر دیا یعنی موسیٰ علیہ السلام کو نو موجزات عدد کیے گئے جس کا سطح راہ میں ذکر ہے اسا موسیٰ یادی بیزا بھری مسلیس میں سرعام جادگروں کو شکست دینا سائے ملک میں کیا ہے تواقیہ ہونا یکی بات دیگریں واضح دلائر کے بعد بھی کیا ہے طوفان، ٹڈی، ڈل، جو مینڈ کو خون کی بلاو کا نازل ہونا یہ تمام کے تمام یکی بات دیگریں ان کے پر عذاب آئی ہیں یہ موجزات بھی تھے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھے یعنی حضرت موسیٰ کو دیئے کہ حسار یادی بیزا بھری مسلیس میں زیادہ کو شکست دینا کیا ہے اتصال ملک کے واقعہ ہو جانا ہے اس کے باوجود کیا ہے اس کے علاوہ کیا ہے کون تھا تھا موجزہ کے تواقیہ ٹڈی ڈل، جو مینڈک جس طرح وہ ایمان نہ لے کے آئے موجزات دیکھنے کے بعد اس طرح قرآشبی کا بھی یہی حال تھا موجزے دیکھیں مگر ایمان نہ لے فیرون کی نظر میں سیدہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے حضرتگی یادیوانگی کہا گیا اسی طرح کہ خراش نے بھی آپ کو اس جادوگر کہا سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح قرآشبی سے جواب دے کہ اس بات یوں نہیں کی جو تم مجھے کہہ رہے بلکہ تم مجھے تم معلوم ہوتا کہ تمہارے تباہی کے دن قریب آگئے جو اتنے واضح موجزات دیکھنے کے بعد تم ایمان نہیں لارے تمہارے جادوگر تو حقیقتہ دن سمان لار چکے مگر تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئے تو اس طرح کہ مجھے پورا پورا یقین ہے کہ تم خلاق ہو کر رہنے والے ہو فَأَرَادَ يَسْتَفِزَّهُ مِنَ الْأَرْدِ فَأَغْلَقْنَهُ وَمَعَاهُ جَمِعًا مَقُلْنَا مِنْ بَادِهِ لِبَنِ اسْرَائِلِسْ قُنُورُ الْأَرْضَ فَائِزَ جَاء وَعَدُ الْأَخِزَتِ جَعْنَا بِكُمْ لَفِیْفَا وَبِالْحَقْنَزَلْنَا بِالْحَقِّ وَنَزَلْ وَأَرْسَلْنَا خِئِلَّا مُبَشْرٌ وَنَزِّرُوا یہ کیا ہے اب فیرون نے کچھ چاہا تو ہم نے زمین کا مالک ہے اے فیرون تُو سمجھتا ہے کہ تُو حلاق ہو کر رہے گا اب فیرون نے چاہا تک کہ بنی سرا کے ملک سے کھاڑ پہیں گے تو ہم نے اس کے ہمارا سب کو غرق کر دیا اس کے بعد ہم نے بنی سرا سے کہا کہ اس زمین میں آباد ہو پھر جب آخرت کے وقت کے آباد آئے گا ہم تمہیں کٹھا کر کے لئے آئیں گے ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتا رہا ہے حق کے ساتھ ہی نازل کیا ہے ہم نے آپ کو بہت بشارت دینے والا اور ٹرانے والا بنا کر بھیجا ہے فیرون نے بنی سرا کے صرف اس بھی نہ پھر جرم کی پداشت میں کہ حسین مسلم پہ امان لے آئیت تراتہ کی سختیہ شروع کر دی اس سزا کو نیسے سے نافذ کر دیا کہ کیا ہے وہ لڑکوں کو اتر کر دی اور لڑکوں کو زندہ رہنے دیا جائے گا مغیفرون اور فیرونیوں کے ایسے حلات پیدا کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے دیام اغرق کر دیا اور بنی اسرائیل سے کیا ہے بنی اسرائیل کو انسفرون سے نجات دلا دی قرآن کا حق سے نازل کرنے کا مراد یعنی جن مقصر حدثت کے لئے قرآن حق و صداقت کے ساتھ نازل کیا گیا بھائی نا اسے حق و صداقت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل تک پہنچ گیا اس میں کسی طرح کی کمی بیشی نہیں کی گئی اس میں رحم میں کئی باطل کے آمیزش ہوئی ہے اس کچھ کلام نازل ہونے سے رہ گیا جو کچھ سلسل پر نازل ہوا بھائی نا وہی کچھ ہے جو ہم نے نازل کیا ہے اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کغام یہ ہے جو کچھ سلسل لوگوں تک پہنچا دیا جائے اللہ کے فرما برداروں کے لئے اس کلام میں وہ جو بشارتیں ہیں انہیں ان سے مطلع کر دیا جائے اور سرکشوں کے لئے جو عذاب ہے ان کا بھی ذکر کر دیا جائے وہ قرآن کو کہے اور ہم نے قرآن کو مقالق نازل کیا ہے تاکہ آپ ان سے وقت وقت سے لوگوں کو پڑھ کے سنائیے اسے بتجدی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے آپ ان سے کہیے تم اس پر امان لاؤ یا نا لاؤ اس سے پہلے لوگ جو انڈیا کے جب انہیں قرآن پڑھ کے سنائے جاتے تھے وہ تھوڑیوں کے بالے زمین سجدے میں گر پڑھتے تھے وہ بغار اٹھتے تھے کہ پاک ہے میں باردگاہ یقین ہم باردگاہ کے بعد تو پورا ہو کر رہنے والا ہے اور وہ تھوڑیوں کے بالے روتے ہوئے گر پڑھتے اور قرآن کے ان کے خوشیوں میں اضافہ کر دیتا ہے قرآن کا موقع با موقع الگ الگ نازل کرنا یعنی قرآن کو بتجیز نازل کرنا مشرقین نے مقاقہ اعتراض دیتا ہے کہ اگر قرآن اللہ کا کلام ہے تو ایک بات کیوں نازل نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسے تصنیف کیا جاتے ہیں ایسے حالات ہیں اس کے مطابق اللہ تعالی نے آیات نازل کے قرآن کو موقع با موقع بتجیز ہم نہیں ہوتا رہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کوئی ہی مشیط شامل نہیں ہے اس آہستہ آہستہ اوترنے میں ہی لوگوں کے لئے بھلائی ہے اوامروں نہیں کہا آہستہ آہستہ نظرول ہی مسلمانوں کے لئے وہ باقی قوموں کے لئے بہتر ہیں اسی طرح کہے وقتن فوقتن جس طرح کے حالات اس کے مطابق مطابق احکامات دیے جاتے رہے اس طرح کہ مسلمانوں کے ایمان بڑھانا مقصود تھا اور اسے کہہ مسلمانوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہا ہے وہ پختتر ہوتے رہے اپنے ایمان میں اور یہ سب فائدہ اس وجہ سے تھے کہ قرآن آہستہ آہستہ نازل ہو رہا تھا اور جن میں ذرا بھی ایمان بائے جاتے ہیں جو معاشر پر انبائی سمتہ نقصر ہوتی جب وہ قرآن پڑھتے سنتے ہیں دھوکہ ہے قرآن ان کے آجزی میں مزید اضافہ کا بائنس منتا ہے کہ روتے روتے سجدہ میں گر جاتے ہیں قرآن کے ایک ایک ایمان میں اضافہ پختگی اللہ کی حضور خشو کا سبب بن جاتی ہے ایسے ہی لوگوں کے مطابق میں اللہ تعالی نے سائے پر سجدہ واجب قرار دے دیا ان سے کہیے اللہ کہہ کے پکار دیا رحمان کہہ کے جو نام بھی تم پکار ہوگئے ان کے سب نام ہی اچھی ہیں اور آپ اپنی نواز نہ زیادہ بلند آواز میں پڑھئے نہ ملکبست آواز میں بلکہ ان کے نمیان اوز ترجہ کا لحاظ سکیے اور کہہ دیجئے کہ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کو اس تضاوار ہے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے نہ بچہ ہی میں اس کا کوئی شریک ہے نہ ہی سے نہ تضوانی کی وجہ سے اس کے کوئی مددگاہ ہے نام اس کی صرف نہیں ہو سکتی اس طرح رحمان بھی کسی مخلوق کا نام یا صرف نہیں ہو سکتی یاکن اللہ کا یہ نام رحمی رائج نہ تھا اس نام سے نہیں چر بھی تھی وہ اللہ کے اس نام پر اطلاع کرنے سے بدکتے تھے جب آپ کی زمان سے نام سنتے تو کہتے ہمیں تو اللہ کا شریک بنانے سے منع کرتے ہو جبکہ تم نے خود اللہ کے ساتھ رحمان کو بھی علاہ بنا رکھا ہے اس کے اسی طرح کے جواب اس میں دیا کہ اللہ اور رحمان دو علاہ نہیں بلکہ ایک ہزار کے دو نام ہیں جو ان سے چاہو تو مپکار سکتے ہو مگر اللہ کے تو اور بھی بہت سے چشی صفاتی نام ہیں تم ان سے اللہ کو پکارو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ یہ 99 نام ہیں جنہیں یہ یاد ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا پھر کہا جا رہا ہے کہ قرآن کی تلاوت آہستہ انچہی آواز میں کی جا سکتی ہے نماز میں صحابہ کو نماز پڑھاتے تو بلند نواز سے قرآن پڑھتے اور جب مشرقی قرآن سنتے تو قرآن صاحب قرآن اور قرآن آنے والے جبریس سب کو بھرا بھلا کہتے ہیں قریش مکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو کم نے نماز میں قرآن بلند نواز نہ پڑھئے مشرقی قرآن کو بھرا بھلانے کہیں نہ آہستہ سے مکریں کہ آپ کی صحابہ بھی نہ سن سکیں یعنی ترمیانی راستی آر کر کے قرآن پڑھیا کیجئے نماز کے دوران کہ نہ اتنی بلند آواز میں کہ کہہ کافر چڑھے نہ ہی اتنی کم آواز میں کہ کہہ آپ کے مو صحابہ بھی نہ سن سکیں سیدنا عائشہ فرماتے ہیں کہ آیت دعا کے باب میں اتری ہے وہ کہہ دیجئے کہ جہتر رضی تعریف ہے اللہ کے کوئی سوٹ کرتی ہے اللہ کے لئے اس کا دوار ہے جس میں نہ کسی کا بیٹا بنایا ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے نہ توانی اس کے کوئی مددگاہ ہے اس کے خوب خوب بڑائی کی بیان کیجئے کہ یعنی اللہ تعالی ہر قسم کے شریک سے پاک ہے جتنے وہ شرکتیں دیو ویڈیو تا غوث عبدال جن جن پیروں فقیروں کو تم اللہ تعالی کی برابر کرا رہے تھے ہو اللہ تعالی ان تمام شرک سے پاکی عزا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لے تمام خزانیں اس کے پاس ہیں وہ تمام خزانوں سے اپنے کام لیے چلے جا رہا ہے اسے تمام کائنات کو چلانے کے لیے کسی بھی شرک کے ذات کہ اپنے ساتھ کسی شریک کی ضرورت نہیں وہ اللہ تعالی اکیلہ واحد ہی کافی ہے اور اس سب کے بعد تعریف بنتی بھی اسی ذات کی ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا بڑائی اسی ذات کی ہے جس نے یہ کائنات پیدا کیا جس نے ہم سب کو پیدا کیا اس صورت بنی صلی اللہ کی ابتداد سبحانہ اللہ عزیز سے ہوئی تسبیح سے مراد اللہ کی تمام ایوب و نقائی سے یعنی صفات سے تنبی کی گئی پھر اس کے صورت کے خاتمہ بھی اس بیان پر اللہ تعالی اولاد شرکہ ہمائیتوں سے کسی طرح کی ابھی محتاج نہیں ہے یعنی جس منظورت کو شروع میں کہ ہم بتایا کہ اس صورت کا اختیام بھی اس موضوع پر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے صلی اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت بناو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناو اللہ تعالی ہر شریک سے پاک ہے یہاں پہ صورت کا اختتام ہوتا ہے اس حوالے سے آپ کی کوئی سوالات ہو تو آپ السلام اردد قرآنی کورس روٹ کم پر پھیج سکتے ہیں دعا کر لیتے ہیں وآخر تظاماً انہم دلہ رب العالمين سبحانہ اللہم وما بحمدکا شہدو اللہ الہ اللہ انتا استغفر واتو لیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ